بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید خورو بس نکوی نائن جیم سیلنگ کی طرف سے آپ کی خدمت میں امید ہے کہ میری پہلی ویڈیوز آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی تمام کی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ نائن جیم سیلنگ یہ کیسا ہے دارہ جو جوہرات کے بارے میں اپنی ایک علیدہ پہچان رکھتا ہے اور ہم جوہرات کو پرکتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھاتے بھی ہیں کہ اصل کون سے ہیں اور نقل کون سے ہیں اور ان سے کیسے آپ اصل خرید سکتے ہیں اور کیسے آپ نقل سے بچ سکتے ہیں آج جو میرا موضوع ہے وہ اقیق کے بارے میں ہے لیکن اقیق کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کو پہچان اور بہت میری پشلی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے اس میں اصل اور نقل اقیق کی پہچان بتا چکا ہوں آج میں آپ کو پہچان بتاؤں گا اصل اقیق اور نقل اقیق کی تصویح میں کہ اصل تصویح اور نقل تصویح اقیق کی جو ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے تو بازار میں بے شمار تصمیعیں اس وقت دیکھ رہی ہیں کچھ حدیث کی کہہ کر بک رہی ہیں کچھ حقیق کی کہہ کر بک رہی ہیں کچھ کچھ ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو اصل اور نقل حقیق کی پہچان جو ہے وہ آج آپ کو بتا دوں تاکہ آپ پہچان کر سکیں کہ اصل حقیق کیا اور نقل حقیق کیا ہے اس وقت پورے بازار ارنان اناک شاہ مکہ مدینہ میں آپ کی تصمیعیں بھری نہیں ہیں جو کہ نقلی ہیں اب نقلی کی پہچان کے لیے ایک بات تو آپ یاد رکھئے گا کہ یہ بازار میں نقلی تصمیع دستیاب ہیں اگر آپ ان کو ذرا سا غور سے دیکھیں تو ان کے کلرز بے شک مختلف ہیں لیکن ان کا ہر دانہ جو ہے ہائٹ میں ویڈھ میں لیندھ میں سائز میں بلکل ایک جیسے ہیں جہاں پر ایک جیسے دانے ہو جائیں بلکل ایک جیسے دانے ہو جائیں سمجھ لیں کہ یہ ڈائی میں بنا ہوا ہے یہ ہاتھ سے کبھی نہیں بن سکتا کیونکہ جو ہاتھ سے بنے وے دانے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں ان کو آپ very easily judge کر سکتے ہو ڈائی میں ایک جیسے چیز بن سکتی ہے لیکن اصل میں ایک دانہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتا اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہوگا کہ یہ اصل تصویح ہے اور اس کے اندر کوئی ایک دانہ دوسرے دانے سے میش نہیں کر رہا یہ تیڑے مڈے ہیں بلکل گول کوئی ایک بھی دانہ نہیں ہے اس کے اندر اور اسی طرح یہ بھی آپ اس میں چھوٹا سائز ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہو کہ اس کے اندر جو دانے ہیں وہ بھی انتہائی باریک اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک سائز کا دانہ کبھی بھی اصل تصویح میں نہیں ہو سکتا اب آپ اس کو ایک اور طریقے سے بھی چیک کرسکتے ہیں کہ جو اصل تصویح ہوتی ہے اس کا سراخ میں باقیدہ پکچر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا سراخ ایک سائٹ سے باریک اور ایک سائٹ سے کھلا ہوتا ہے اور آپ اس کو ویری ایزیلی جج کرسکتے ہیں کیونکہ اس کا کنارہ جو ہوتا ہے وہ جھڑا ہوتا ہے جبکہ جو نقلی تصویح ہوتی ہے وہ اس کا سراخ انتہائی کھلا وسیع اور ایزیلی اس کے اندر دھاگا پ� جاتا ہے اس میں یہ سب تصویعہ مارکٹ میں اویلیبل ہیں اور یہ آپ کو اران راک شاہ مکہ مدینہ سے یہ نقلی تصویعہ آپ کو مل جائیں گی اصلی تصویع جو ہے وہ اور اس کے دانے جو ہیں وہ بلکل مختلف ہوتے ہیں میں بقیدہ آپ کو اس کا وہ ڈیمو بھی دیتا ہوں ابھی آپ کو قریب سے بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ ہر چیز کو دیکھ سکیں اور پڑھ سکیں کیونکہ اصل اقیق کی تصویع جو ہے آپ اس کو جو ہے ہاتھ میں رکھیں بھی تو وہ آپ کا ثواب ہے اور ابھی آپ یہ ڈیموز دیکھئے اصل اقیق اور نقل اقیق کو دیکھئے ان کی تصویعوں کو دیکھئے ان کو جج کیجئے آپ ویریزلی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آگے پہچان پائیں گے کہ اصل اقیق کی تصویع کون سی ہے اور نقل اقیق کی تصویع کون سی ہے جیسا کہ آج میرا موضوع تھا کہ تصویع اقیق کی اور میں نے اس کے اوپر کوئی تفصیل بتایا بھی ہے تصویع جو اقیق کی بازار میں آویلیبل ہے یہاں جو ہم لے رہے ہیں کیونکہ اقیق کی افادیت اور اقیق کی فضیلت تو بہت ساری حدیث میں واضح ہے یہاں تک کہ ایک جو حدیث ہے متفقہ علیہ ہے وہ یہ ہے کہ اقیق مومن کی نشانی ہے مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اقیق ہے لیکن جس طرح میرا آپ ویڈیو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اصل اقیق اور نقل اقیق کے بارے میں تو جتنے یہاں پر وہ جو اس وقت مارکیٹ کے اندر یہ نقلی اقیق جو ہیں یہ سارے کے سارے دستیاب ہیں اور میری ویڈیو میں میں آپ کو نشانیاں بتا چکا ہوں ان کی کہ کون سے اقیق اصل ہوتے ہیں اور کون سے اقیق نقل ہوتے ہیں اسی طرح بازار میں نقلی کی کی طرح نقلی تصویعیں بھی موجود ہیں اور وہ بالکل اصل سے ملتی جلتی ہیں کیونکہ اصل سے ملتی جلتی ہوتی ہیں تو وہ انسان ججی نہیں کر باتا اور ایران اراک شام مکہ مدینہ سے یہ سب کچھ وہ اصل کر کے یہ تصویعیں لیتا ہے اور اصل کر کے یہ اپنے ہاتھ میں تصویع رکھتا ہے کیونکہ اقیق کا ہاتھ میں رکھنا بایسا سواب ہے تو اس تصویع پر پڑھی بھی تصویع جو ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بایسا سواب ہوتی ہے یہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں اور اپنے ہاتھ میں اس تصویع کو رکھیں تو آپ very easily very easily کچھ بھی نہ پڑھیں تو اس کے دانے جو اقیق کے دانے جو اپنے جو وظائف کر رہے ہوتے ہیں اپنی جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ انسان کے جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کے نام اعمال کے اندر لکھی جاتی ہے اب اس کو جو اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ یہ اصل اقید کیا ہے اور نقل اقید کیا ہے تو یہ میں آپ ایک تو نشانی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو اس تصویر کے اندر یہ جو اقیق کی تصویر ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تمام دانیں ایک سائز کے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی یعنی کہنا چھوٹا بڑا نہیں ہے یہ ایک ہی سائز کے دانے ہیں تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ اقیق کے دانے جو ایک سائز کی تصویر ایک تصویر میں ہوں اور ایک سائز کے ہوں وہ اریجنال کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ایک سائز میں دانا کٹ ہی نہیں سکتا ہاتھ سے کٹنگ کی جاتی ہے اس میں سے ہر دانا مختلف ہوتا ہے اس میں یہ تصویر میں مارکیٹ میں موجود ہے اتنے موٹے سائز میں اس سے زیادہ جو پتلے ہیں وہ یہ سائز موجود ہے یہ ایک ہی سائز میں ہیں ڈیزائن مختلف ہے لیکن یہ ایک ہی سائز کے اندر یہ دانے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اسے ایک پتلی تصویر بھی موجود ہے اور ان کو اقیق ہی کی تصویر کر کے بیچا جاتا ہے اس کو پکڑنے کی دوسرے نشانی یہ ہے کہ اگر آپ ذرا سا ذرا سا اس کو گوھر کریں اور اس کے جو موٹی ہوتے ہیں ان کو اندر سے دیکھیں تو اس کا جو موٹی کا کنارہ ہوتا ہے وہ بہت کھلا ہوتا ہے اس کا جو سراخ ہوتا ہے وہ بہت کھلا ہوتا ہے اور اس سراخ کے اندر سے ویری ہیزلی دھاگا گزر سکتا ہے جبکہ اگر میں آپ کو اصل اقیق کی تصویر دکھاؤں تو وہ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو یہ اصل اقیق کی تصویر ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک دانہ دوسرے دانے سے میچ کرتا ہوا نہیں ہے تیڑے میڑے ہوں گے گول کمپلیٹ کبھی بھی نہیں ہوں گے اور کسی بھی صورت اس کے اندر جو ہے آپ کو چاہے یہ سائز ہو چاہے آپ یہ سائز ہو اس کے اندر چاہے ایک باریک سب سے جو باریک سائز آتا ہے وہ یہ سائز آتا ہے چاہے یہ سائز ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی آپ کو تصویر میں ایک سائز کا دانہ کبھی بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہاتھ سے جو بھی تصویر بنائی جائے گی دانوں کو بنایا جائے گا وہ دانیں ایک سائز میں ہوئی نہیں سکتے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اقیق کے اندر سراخ کیا جاتا ہے تو اقیق کے اندر کا سراخ جو ہوتا ہے اس کے اندر دھاگہ اندھائی پتلا جاتا ہے اور اس کا یہ جو کنارہ ہوتا ہے اس کا کنارہ جو ہے وہ بھربرا ہو چکا ہوتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا اس کا میں آپ کو یہ تصویری کٹس کے اندر بھی دکھاؤں گا اس کی جو مقصود شیپ ہے اس کا سراخ ایک سائٹ سے موٹا ہوگا اور ایک سائٹ سے باریک ہوگا اور اس میں اندھائی باریک دھاگہ جا سکتا ہے دوسرا اور کوئی دھاگہ اس میں جا ہی نہیں سکتا یہ اصل اقیق کی نشانی ہے اس کو ہاتھ میں رکھنا بھی سواب ہے اور اس کے ذریعے سے آپ یہ جو نقلی تصویہ ہیں یہ جو چائنا سے آنے والی نقلی تصویہ ہیں ان کا آپ تصویہ تو کر سکتے ہیں لیکن اگر اقیق کی افادیت لینا چاہیں تو اقیق کی افادیت ان میں بلکل بھی نہیں ہے اس کو آپ ویری ایزیلی جج کر سکتے ہیں کہ جو نقلی تصویہ ہوں گی ان کے سب کے سب سائز ایک سائز کے دانی ہوں گے ایک لیندھ ایک ہائٹ ایک ویٹ جو ہوگی وہ ان کی ہوگی اور ان کے سراغ بالکل مولائم اور گول ہوں گے اور اس میں سے جو دھاگہ ڈالا جائے گا وہ کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے ختم نہیں ہوتا جبکہ اصلی تصویہ کیونکہ پتھر کا اریجنل پتھر ہوتا ہے اس کے کنارے جھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جو مرضی آپ دھاگہ ڈال لیں گے کچھ سرسے کے بعد دو چار مہینے کے بعد اگر لگتر آپ پڑھتے رہے تھے یہ دھاگے کو بریک کرتا رہتا ہے کمزور کرتا رہتا ہے اس لئے اس کا دھاگہ چینج کرنا لازمی ہوتا ہے ہر صورت میں لازمی ہوتا ہے تو امید ہے کہ میری آج کی اپیسوڈ سے آپ کو اصل اقیق اور نقل اقیق کی پہچان آگئی ہوگی اور آپ ویری ایزیلی یہ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں جو یہ چینج کی تصویحیں آپ کو اقیق کی کر کے بیچ رہے ہیں آپ ان سے ویری ایزیلی چھٹکارہ پا لیں گے کہ یہ اقیق کی تصویحیں یہ چینج کی ہیں ان کی قیمت ٹوٹل چار سو پانچ سو اس حد تک ہے جبکہ اقیق کی جو تصویح ہے جو خالص اقیق کی تصویح ہے یہ کافی مہنگی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے آپ بہت مشکل سے ملتی ہے آپ اس تصویح کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ امید ہے مجھے کہ نائن جیمز ہیلنگ کی طرف سے یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس ویڈیو کے ذریعے آپ ویری ایزیلی سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل اقیق کی تصویح اور نقلی اقیق کی تصویح میں ہم فرق کیسے تلاش کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اور میری تمام پتھروں کو اصل اور نقل جانچنے کے لیے کہ کونسا پتھر اصل ہیں نقل ہیں میرے ویڈیو چینل نائن جیمز ہیلنگ کو جو ہے وہ لائک کیجئے آپ کو ہر پتھر کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ کونسا پتھر اصل ہے اور کونسا پتھر نقل ہے نقلی لوگ جو قسمیں کھا کر بیج دیتے ہیں جھوٹ بول کر آپ کو بیج دیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ آپ کو دھوکہ نہ دے سکیں اور آپ صرف اور صرف اصل اقیق ہی خریدیں اور اصل اقیق کی ہی تصویح خریدیں تاکہ اس تصویح سے آپ جو ہیں وہ بینیفٹس حاصل کر سکیں کیونکہ عام تصویح پر پڑا ہوا سبحان اللہ ایک بار کاؤنٹ ہوتا ہے اور اقیق کی تصویح پر پڑا ہوا سبحان اللہ ستر گناہ زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے یہ حدیث ہے نماز بھی ستر گناہ اقیق پہن کر اگر پڑی جائے تو افضلیت اختیار کرتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ اصل اقیق اور نقل اقیق کے بارے میں بہترین جان گئے ہوں گے نائن جیمز ہیلنگ سید خرمباس نکوی ومالینہ اللہ البلا